اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ایم کاشف شہید اور آپ مائی یوٹیوب چینل گائز آج ہم بات کریں گے سکولرشپ کے بارے میں اور سکولرشپ کو ڈسکرس کریں گے اور میں بتاؤں گا کہ میں نے سکولرشپ کس طرح حاصل کی ماسٹر کی سکولرشپ اور کیا پروسیجر میں نے اپنایا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو اور آپ لوگ کو انکھریجمنٹ ملیں سکولرشپ حاصل کرنے کیلئے سٹڈی اپراڈ کیلئے اور اپنے ڈریم کو اچھیو کرنے کیلئے تو اس سے پہلے گائز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو اور فرس ٹائم میرے چینل کو دیکھ رہے ہو ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بلائکان بھی پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکے تو ویڈاوٹ فرڈا ٹو لیٹس گٹ سٹارڈ تو گائز سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میرے اکیڈیمک کریئر سے کہ میرے اکیڈیمک بیگراؤنڈ کیسا ہے گائز 2009 میں میں نے میٹرک کیا اور 2011 میں میں نے فی سی انجینیرنگ کی اس کے بعد میں نے دو سال کا بی ای سی کیا اپنے کرر کے علاقے گورنمنٹ کالیج جو کہ پوز گریجویٹ کالیج ہے ہمارے علاقے میں وہاں سے میں نے بی ای سی کی اس کے بعد پھر میں گیا پشاور یونیورسٹی وہاں سے میں نے ماسٹر کیا ٹو ایئر کا اور یہ آلماس سکسٹین ایئر ایڈیوکیشن میں نے پشاور یونیورسٹی سے کمپلیٹ کر لی اس کے بعد میں نے سکولرشپ کے لیے اپلائی کیا اور مجھے سکولرشپ ملی ایم ایس کے لیے جیسے ہم ایم فیل کہتے ہیں 2016 میں مجھے یہ آفر ملا اور 2019 میں میں نے ماسٹر کیا ایم فیل کیا چاندوں یونیورسٹی سے اور ابھی میں پیج ڈی کر رہا ہوں ماشاء اللہ سے اور ابھی ان پروگرہ سے میری پیج ڈی تو یہ تھا میرا ایکیڈیمک بیگراؤنڈ ایڈوکیشن کے حوالے سے ابھی آتے ہیں 2016 پہ میں نے یہ سکولرشپ کس طرح حاصل کی اس پہ بات کرتے ہیں پشاوار یونیورسٹی سے جو بھی لوگ ریجویٹ ہوئے جن لوگوں نے ماسٹر کیا ہے ایم ایسی کیا ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ ویسے ایم ایسی دو سال کی ہوتی ہے لیکن آپ کو ایڈیشنل سکس آٹھ مہینے دے دیتے ہیں پروجیک کرنے کے لیے جو کہ فائنل پروجیک کنسیڈر ہوتا ہے تو ہمارا بھی 2016 میں یہ تاکہ ہماری اگزام وغیرہ ہو گئے اس کے بعد آٹھ ساتھ مہینے ہمیں دیئے گئے اس کی لیے تاکہ ہم پروجیک کمپلیٹ کر لیں اور اس کے بعد سمبیٹ کر لیں اور ہمارا ریزلٹ نکلنے والا تھا 2016 اپریل میں میں اس میں تقریبہ نکل جاتا ہے اور ڈگری اس کے بعد نہیں دیئے تو میں نے پروسس سٹارٹ کیا جب میں پروجیک کے ساتھ کام کر رہا تھا تو تب سے میں نے پروسس سٹارٹ کیا اور 2015 دسمبر کا ٹائم تھا اس وقت میں نے فرسٹ آفال سی وی سیٹ کر لی اور اس کے بعد پھر میں نے ای میل بنایا کہ کون سے میل کے تروں مجھے اپروچ کرنا ہے پروفیسر کو کیونکہ میں چائنہ سکولرشپ کیلئے اپلائے کر رہا تھا سی ایسی جیسے ہم کہتے ہیں تو میں نے وہ اس کے حساب سے اپنا ای میل بنایا اس کے بعد پھر میں نے سٹڈی پلین بنایا تو جنوری تک میرا سارا پروسس چلا اس کو میں نے کمکلیٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اپروچ کیا ای میل کی طرح پروفیسر کو ایکسپٹنس لیٹر کیلئے فیبروری کا مہینہ تھا 2016 میں میں نے اپروچ کیا اور میں نے ای میل سینڈ کیا کافی ای میل میں نے سینڈ کیے تھے کافی انیورسٹی کو میں تو کہتا ہوں کہ یہ کسم کابلوں کا ریسرچ اور کے کہ آپ لوگ پروفیسر نکالتے ہیں سکول ڈونتے ہیں سکول میں سکول پر جاتے ہیں اور اس میں پروفیسر کو فائنڈ کرتے ہیں یہ بھی تھوڑا ٹائم کنزیوم کرتا ہے آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں یہ بھی ریسرچ سے کم نہیں ہے اس کے بعد پھر میں نے ای میل کر دیا پروفیسر کو اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے پانچے کے چھے ایکسپٹنس لیٹر مجھے ملے تھے 2016 میں اور اس میں یہ تھا کہ میں نے تین یونیورسٹی میں ای تین کے دو مہین میں نے اپلائی کیا تھا ایک مجھے یاد ہے شانگ خائی جویو تونگ یونیورسٹی جو کیوں ون اپ ڈاپ رنگ یونیورسٹی ہے اور اس کے بعد شاندوں کیلئے اپلائی کیا تھا اور مجھے یاد ہے اس کی ڈیٹ اکتیس مارچ میں نے آلموسٹ بیس کے اٹارہ اٹارہ مارچ تب جب میں نے ڈاکومنٹ سینڈ کر لیا تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے پروجیکٹ کے ساتھ اس پر بھی کام کرتا رہا اور اس کے بعد میں نے میری جاب بھی ہو گئی یہ بھی بڑا میری لئے مشکل ڈیسیجن تھا اپریل میں میری جاب ہو گئی اس کے بعد میری جاب ہو گئی سکسٹین سکیل کی جاب تھی یہ بھی بڑی اچھی جاب تھی ایچ ایم سی ہائی تا بات میں تو اس کی سیلیری بھی کافی اچھی تھی مجھے فوراں ایم سی کے بعد مجھے جاب آفر ہوئی اور اپنے کلاس میلوں میں میں ہی ایک بندہ تھا اور ایک دوسرا میرا گلاس میلت تھا جس کو یہ جاب آفر ہوئی تھی سب سے جلدی جس کو جاب بلی ہو اور اس کے بعد پھر جب میں نے تین چار مہینے جاب کر لی اس کے بعد میرے ڈاکومنٹس آ گئے اور میرا سکولرشپ لگ گیا جو ڈاکومنٹس ریکوارڈ ہوتے ویزی کے لئے وہ مل گئے یہ میری زندگی کا سب سے مشکل ڈیسیجن تھا کہ میں جاب کروں یا پھر سکولرشپ لی ہو تو میں نے کافی دوستوں سے مشورہ کیا کافی جو ٹیچر تھے ان سے مشورہ کیا گھر والوں سے مشورہ کیا ماموں لوگوں سے مشورہ کیا جو ایڈکیٹ لوگ تھے ان سے مشورہ کیا تو اردہین میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاب کو ریسائن دوں گا اور ساتھ میں میں کانٹینیو کروں گا سکولرشپ جو کہ آج میں اس پہ فار کرتا ہوں آج میں اس پہ یہ میرا اچھا ڈیسیجن تھا اور میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے فارم کا ایکسپیرینس ہوا مجھے موقع ملا ریسرچ میں کیونکہ میرا شاہو کا ہائیر ایڈکیشن کرنا ہائی ایڈکیشن کو لائک حاصل کرنا یہ میرا شاہو تک پہلے ہی سے تو میں کانٹینیو کرنا چاہ رہا تھا اپنی ایڈکیشن کے دونگ انی کانٹ افا جاب تو اس کے بعد میری جب سکولرشپ ہو گئی ٹوانٹی سکسٹین میں میں گیا شان دوں وہاں پہ ڈیفرنٹ کانٹ اف ایکسپیرینس مجھے ملا محتمل ڈی کلچر کمیونٹی مجھے ملی وہاں مجھے کافی امپرومنٹ میری ہوگی ریسرچ وائز میری کافی امپرومنٹ ہوگی اور کافی چیزوں کا مجھے پتہ چلا ہو تو گائز آپ لوگ اسی بھی یہی گزارش ہے کہ یہ جو طریقہ ہیں آپ لوگ بھی اپنا سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ہارڈ ور کرنا ہے اب جب بھی اگر آپ جائیں گے ماسٹر کیلئے یا پیجرے کیلئے تو آپ کو ہارڈ ور کرنا لازمی ہے ہارڈ ور کے بغیر کسی چیز کو آپ نہیں حاصل کر سکتے ہیں میں ان لوگوں کو انکریج کرتا ہوں ان لوگوں کو ان سٹوڈنٹ کو میں موٹیویٹ کرتا ہوں جو کہ ویلنگ ہو جو کہ دل سے ویلنگ ہو اور وہ چاہتے کہ اپنی ایڈوکیشن کو سنسیلی مکمل کر دیں اور ریسرچ ور کریں تو آپ لوگ اس طرح کریں کہ پہلے سی وی بنائیں اس کے بعد ایمیل فارمیٹ بنائیں اور ساتھ مسٹریڈی پلین بنائیں اور چائنے کا جو چائنے سکولرشپ کا جو سکولرشپ کا پروسیجر ہے وہ سیمپل ہے اس میں آپ کو آئلس کی ضرورت ہوتی ہیں ہاں کچھ یونیورسٹری مانگتی ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ انگلیش پروفیشینس سرٹیفیکٹ ہو تو آئلسی کو ضرورت نہیں آپ کر سکتے اس پہ بھی اپلائی کر سکتے تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپلائی کریں اور جائیں اپنے ڈریم کو حاصل کرنے کیلئے پروسس بہت ایزی ہے آپ لوگوں کو صرف اور صرف ہارڈ ورک اور محنت اور اپنے آپ بھی بلیو رکھنا چاہیے جب آپ اپنے آپ بھی بلیو رکھیں گے تو آپ کسی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ سکولرشپ جو ہیں وہ سٹوڈنٹ کیلئے ایک ایسی اپرچونیٹی جس کی ذریعے نہ صرف آپ لوگ سٹڈی کرتے ہیں بلکہ آپ دنیا بھی گوم سکتے ہیں اگر آپ لوگ توڑی سی سی سیونگ کر لیں آپ دنیا بھی اس کی ذریعے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت جزا بردس اپرچونیٹی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ میڈل کلاس سے ہیں لو اولیو کلاس سے ہیں ہائی گلاس سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنے اپنی ایڈوکیشن جو آپ کی ڈریم سے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو گائز یہ تھا تھا میں نے جس طرح اپلائے کیا تھا دونٹی سکسٹین میں اور امید ہے کہ آپ لوگ اس سے انکریج ہوں گے آپ لوگ کو موٹیویشن ملی ہوگی سٹڈی ابراد کرنے کے لئے اور اگر آپ لوگ کو توڑی سی بھی انکریج ملی ہو توڑی سی بھی تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتا دے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کتنے انکریج ہوئے اس بات سے اور اس طرح میں آپ لوگ کے ساتھ اور بھی سکولرشپ کے متعلق انفرمیشن شیئر کرتا ہوں گا اور سی سی جو کے سکولرشپ ہیں وہ اس کے بارے میں آنے والے جو سپتمبر اکتوبر میں مشن سٹارٹ ہوں گے اس کے بارے میں انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا اور باقی جو دنیا کے سکولرشپ ہیں مجھے جو انفرمیشن ہوتی ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں انفرمیشن اور ٹریولنگ اور یہ ساری ہیٹیل اسی یوٹیوب کے پلک فارم سے میں آپ کو دوں گا اور ریسرچ رور کے حوالے سے کی ریسرچ لوگ آپ کو کس طرح سٹارٹ کرنے اس کی ٹیوی میں ویڈیو بناوں گا تو گائز امید ہے کہ آپ لوگ آج کا ویلاغ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگ ہے آج کا ویلاغ تو give me a big thumbs up گائز انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں اور اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں